بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیاریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آپ دیکھیں اپنا یوٹیوب چینل ہیلتی فوڈز ویلکم ٹو ہیلتی فوڈز ایٹ ہیلتی لیو ہیلتی آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سی مچھلی کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار بنتی ہے ٹیسٹی اور کوک ایزی جھٹ پٹ بن کے آپ اس کو بنا کر کھا سکتے ہیں فیش مسالہ بنانے کے لیے میں نے لیے ہیں جی 3 پیسیز فیش کے اس کو اچھے طریقے سے میں نے واش کر لیا ہے ٹھیک ہے ویڈیو سا سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جو میرے چینل پہ نیو ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا ایکن پریس کرنا مد بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون میرے پاس ہے لیمن جوز اگر آپ کے پاس لیمن جوز اویلیبل نہیں ہے تو آپ سمپل اس میں سرکا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہے جی میرے پاس ایک چھٹکی اجوائن اس کو ہم ہاتھ پہ اس طریقے سے ڈال کے اس کو مسل کے اس میں ڈال دیں گے یہ اس کو بہت ہی اچھا فلیور دیتی ہے اور جو مچھلی کی سمیل ہوتی ہے اس کو بھی ختم کرتی ہے ٹھیک ہے اچھوائن چلی گے اس میں اب ہم ڈالتے ہیں جی باقی مسالے ہاف ٹی سپون اس میں ڈال دوں گی جی لال مرچ یعنی کے رڈ چیلی پاوڈر رڈ چیلی پاوڈر اس میں چلا گیا اب میں اس میں ڈال دوں گی جی ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور ہاف ٹی سپون اس میں ڈال دوں گی نمک بس یہ ہی تین مسالے ہم اس میں ڈال دیں گے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی یمی بنتی ہے ایزی اور قوک ریسپی ہے یہ دیکھیں جی اب ہم ان سارے مسالوں کو اس طریقے سے ہاتھ کی ہلپ سیف فش کی دونوں سائٹس پر لگا لیں گے بسم اللہ الرمان ڈریم یہ دیکھیں جی یہ مکس ہو چکا ہے میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ مسالہ سارے پیسیز پر لگ چکا ہے بلکل ٹھیک ہے اس میں میں صرف تین مسالے یوز کی ہیں نمک مرچ اور کالے مرچ آپ اپنے ذائقے کے مطابق مسالے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو میں میرینیٹ ہونے دوں گی پانچ سے دس منٹ اور یہ تین مسالوں میں ہی بہت ہی زبردستی مزیدار سی جوسیسی بن کر تیار ہوتی ہے بسم اللہ الرمان ڈریم پین ملیا ہے جی میں نے ہاف لٹل کے قریب کوکنگ آئل آئل ہمارا تقریبا گرم ہو چکا ہے اور میں آپ کو یہ ٹپ بتاتی چلوں ویورز جو آپ آئل فش کے لئے یوز کریں گے جس میں یعنی کہ آپ فش فرائے کریں وہ آئل آپ کسی بھی بوٹل میں الگ سپرٹ نکال کے رکھ لیجئے اس والے آئل میں آپ نے کوئی بھی چیز نہیں دوبارہ فرائے کرنی کیونکہ جب ہم اس میں فش فرائے کرتے ہیں تو اس میں سمیل سی ہو جاتی ہے میں تو نہیں ہی لیکن میں آپ کو یہ ہی ریکمنٹ کروں گی کہ آپ جو فش والا آئل ہوتا ہے اس کو بغیر ویسٹ کرنے کے آپ اس کو سٹور کر کے رکھ لیں جب آپ نے فش فرائے کرنی ہو تو آپ اسی آئل میں فش فرائے کر کے کھا سکتے ہیں چلیں جی فش ہماری گرم ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے فش میڈیم فلیم ہے یہ دیکھئے یہ والی سائیڈ ہم اس طریقے سے ڈال دیں گے اس میں اور اسی طریقے سے سیکنڈ والا پیس پی میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ والا پیس بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ڈال دیں گے اور تین سے چار منٹ ہم اس کو فرائے کریں گے اس کے بعد ہم کریں گے اس کی سائیڈ چینج بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ان کی سائیڈ چینج کریں گے یہ دیکھئے بہت ہی زبردستی کشبو آ رہی ہے مزید اس کو ہم تین سے چار منٹ فرائے کریں گے اور پھر ہم اس کو نکال لیں گے خیل ارمان رہیم فش ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے فرائے ہو چکی ہے اس کو ہم نے تک تک فرائے کرنا ہے جب تک کہ اس کا پانی فش کا وہ درائی نہیں ہو جاتا یہ دیکھئے اس کو میں نکال لوں گے اور پھر دکھاتی ہوں آپ کو اس کی فائنل لکھ اس نے لائرمان رہیم یہ دیکھئے ماشاءاللہ ہماری فش فرائے بن کر تیار ہے بہت ہی مزیدار ٹیسٹی اور بلکل ہوتیل جیسی جیسے کہ آپ ہوتیل سے کھاتے ہیں بہت ہی آسان تریقے سے میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہے بہت ہی زبردست بنتی ہے ٹیسٹی بنتی ہے اور بلکل بزار جیسا ٹیسٹ ہوتا ہے ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جو میرے چینل پر نیو ہیں ان سے بھی ریقویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں